احمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اعلیٰ سیرت اور کردار کے ساتھ ساتھ ثروت اور سخاوت میں بھی معروف تھے سخاوت کے حوالے سے ان کے متعدد واقعات کتب سیر میں منقول ہیں جو لازوال اور سنہرہ باپ ہے آپ کی زندگی کا اس حوالے سے چند واقعات بیان ہو رہے ہیں ہجت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے مدینہ میں پانی کی شدید تکلیف تھی مدینہ میں صرف ایک کنوہ ایسا تھا بئر رومہ جس کا پانی پینے کے لائق تھا مگر وہ ایک یہودی کے پاس تھا جس کو اس نے ذریعہ معاش بنائے ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کو دیکھ کر فرمایا جو آدمی بئر رومہ خریدے گا اللہ تعالی اسے بخش دے گا یہ سن کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے خرید کر وقف کرنے کے ارادہ کر لیا اور اس کو پیشکش کی کہ وہ اس پر فرخت کر دے مگر کافی تگو دو کے بعد یہودی نصف فرخت کرنے پر آمادہ ہو گیا اور بارہ ہزار درہم کی قیمت دے کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کوئے کا آدھا حصہ خرید لیا اور اس کی ترتیب یہ بنی کہ ایک دن یہودی اور ایک دن تمام مسلمان اسے استعمال کرتے تھے بلاخر تنگ ہو کر اس یہودی نے بقیہ حصہ آٹھ ہزار درہم کی عوض سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو فرخت کر دیا اور یوں آپ رضی اللہ عنہ نے وہ پورا کونہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا بعد آزان مسجد نبوی کی توسی کی غرض سے مسجد سے ملحقہ پلارٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید کر اسے مسجد میں شامل کر لیا اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو موسیقی